اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رافٹ کی ٹاپ میش کے بارے میں ٹھیک ہے بارٹم میش میں پہلے بنا چکا ہوں اس کی پارٹ ون کی ویڈی بارٹم کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس میں ڈیٹیل میں اس کو ڈرینک بھی سمجھائے اور پریکٹیکل ویڈیو بھی اٹھ کی ہو اس طرح بھی میشوین آپ کو ڈیٹیل میں یہ ٹاپ کریں اور میش کا بھی سمجھاؤں گا رافٹ کا اور اس کے علاوہ جو ہے پریکٹیکل ویڈیو بھی آئی اس کے اٹھ کر دوں ٹھیک ہے سب سے پہلے جس طرح کہ ہم نے باتم رافٹ کا بڑے اگر آپ نے ویڈیو دیکھو ٹاپ میش میں ہم چاہ کریں ہمارے پاس جو ہے نا ایک یہ دیکھیں یہ بار یوز ہو رہی ہے ترو آوٹ یاس سے لے کے یہ جو ہے نا یاد ٹھیک ہے اور دوسری مارے پاس جو بار یوز ہو رہے ہیں ٹاپ کے لئے اور ہمارے پاس جو ایکسٹر آ رہی ہے نا وہ دیکھا ہم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے چار سنٹر سنٹر یہاں سے لے کے نا یہاں تک ٹھیک ہے سپلے پہلے ہم کیا کریں یہ ہم نے باتم میش ڈیزائن کر لیا ٹھیک ہے اب جتنی ہمارے پاس اس پہ رافٹ آ رہی ہے نا جس طرح کہ ہمارے پاس جو ہے ٹو فٹ پہ رافٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے نیچے دو انچ کا کور آ رہے ہیں تین انچ کا اوپر کور آ رہے ہیں یہ منس کریں گے تمہارے پاس نائنٹین انچ بن جائیں گے ٹھیک ہے اور کس سے دائے کے اب سب سے پہلے بات کرو دسٹریوشن بار ہمارے پاس لونگ سپین پہ جو بار آ رہا ہوتے جو زیادہ اس پہ آ رہے ہوتے ٹھیک ہے لونگ سپین پہ ابھی دیکھو ہمارے پاس یہ دیکھ 3x4 ہے ٹھیک ہے یعنی چیز اتر کی بار ہے ٹوئنٹی ایم ایم کی ایٹس انڈو سنٹر کی کاؤ سے آ رہے ہیں اس پوائنٹ سے لے کے ہمارے پاس ترو آؤٹ ٹی سینٹ تک آ رہی ہے ٹھیک ہے ڈسٹریوشن بار ہوگی ایٹس انڈو سنٹر دوسری جو میں بار دی گئی ہے وہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں تک بار ہے کس دائے کی ہے 3x4 یعنی چیز اتر ٹوئنٹی ایم ایم کی ایٹس انڈو سنٹر کی بار یہ بھی ہے ٹھیک ہے پہلے ڈسٹریوشن آئیں گی پھر اس کے بعد جو ہینا ڈسٹریوشن ایٹس انڈو سنٹر اس طرح رکھ دیں گے اس کے بعد مین آئے گی ٹھیک ہے مطلب ایٹس انڈو سنٹر رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب باری آتی ہے ایکسٹر باٹم کی ٹھیک ہے ایکسٹر باٹم کی یہ دیکھ آپ کو نظر آ رہا ہوں گے ہمیں یہ دیا گیا ہے 3x4 یعنی ایکسٹر بارٹم کی جو بار ہمارے پاس آرہی وہ بھی چھے ستر کی ہے ٹوینٹی ایم ایم کی ہے اور وہ آرہی ہے چھار سنڈو سنڈر ٹیک ہے اب وہ کاس اکا تک آرہی ہے ٹیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس کا یہ ایریا دیا گیا ہے یا سے لے کے آگے جو ہے نا اس سینڈ تک ٹیک ہے اس سینڈ تک دیا گیا ہے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ایریا بنتا ہے ابھی دیکھیں ہمارے پاس یا سے لے کر یا تک تمہیں بتایا گیا ہے 3 فٹ ہے ٹیک ہے یا سے لے کر پھر یا سے لے کر یا تک یا سے لے کر یا تک 3 فٹ ہے باقی ہمارے پاس کتنے ایریا یہ ابھی دیکھیں میں نے آپ کو اولاسٹ ٹائم بتایا تھا یہ ہمارے پاس گریڈ سٹیشن کا شو کیا گیا تھا سارے گریڈ سٹیشن آ رہے ہیں ٹیک ہے تو ہم دیکھتے کہ اب یا سے لے کر نا جو گریڈ سٹیشن ہمارے پاس یا سے لے کے یا تک پتہ نہیں ہے ہمارے بس کتنے ایریا بنتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ یا سے لے کر یا تک 4 فٹ 6 انچ پھر یہ جو ہے 8 فٹ 10 انچ اور پھر یہ جو آگے 5 فٹ ٹھیک ہے اور 3 فٹ 3 فٹ ان ساروں کام ایڈ کریں گے 4 فٹ 6 انچ پلس 8 فٹ 10 انچ پلس 5 فٹ پلس 3 فٹ پلس 3 فٹ ٹھیک ہے سارے ایڈ کریں گے ہمارے پاس ٹوٹل جو ایریا یا اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک ہائے گا ہوں کتنا جگہتا ہے ٹوینٹ ہون پوائنٹ سر goose ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے نا یہاں سے لے کے یا تک بہار آنی ہے ٹوینٹی ون پوائنٹ سر JIM ٹوینٹ ہون فٹ 7 انچ پلس 5 انٹس از ہمارے پاس آنی سے آنی ہے یہ اس ہر ائریا عاق circuit بن رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے متاک ہمارے پاس سے کہا ہے pendיפ میں جا ماں اگلیں اس ب 되는ی مجموع کردیں اور مگم میں آپ شروع کریں گے کہ ہمارے پاس آئی پاس سے ہیں آہ 35 فٹ ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہمارا پاس کتنے آیا بنتا ہے ابھی دیکھو اس اینڈ سے لے کرنا اس اینڈ کو مدلہ سین فٹ 3 انچ چھوڑا ہوئے یعنی یہ چھوڑا ہوئے ابھی ترٹی فٹ میں سے سین فٹ 3 انچ منس کریں گے ہمارے پاس کتنا رائے جائے اچھا یہ دیکھ سین فٹ 3 انچ یہاں سے مدلہ چھوڑا ہوئے اس کو چھوڑ کے اولی در سے دو فٹ 3 انچ یہ ہے ٹھیک ہے یہ یعنی total ما پس کتنا ہو جائے گا 9 feet 5 inch 9 feet 6 inch ٹھیک ہے اس کو 35 feet میں سے منس کریں گے ہمارے پاس جو area آئے گا نا وہ آئے گا 25 feet 6 inch ٹھیک ہے 25 feet 6 inch آ جائے گا یعنی ہم نے یہاں سے لے گا 25 feet 6 inch کی بار کاٹنی ہے یہ ہمارے پاس آئے گا total area کتنے پر یہاں سے لے گا یہاں تک 21.7 inch پہ ٹھیک ہے تو ابھی یہ تھی ہمارے آج کی ڈرینگ ٹاپ میش کی ابھی میں آپ کو پریکٹیکل ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ٹاپ میش کے مرپس چیئر کی طرح لگاتے ہیں اس کے بعد مرپس آٹھ سنڈو سنڈر کی طرح آ رہے ہیں اور چار سنڈو سنڈر لیف کا آ رہا ہے تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیئر بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ مرپس یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایٹین ایش کی چیئر بنائی ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ایک بار یہ باندھ دیا تاکہ مرپس یہ سٹریٹ رہے ٹھیک ہے یہ آپ پر رہے اس کے اوپر ہم نے ایک ایک بار باندھ دیا ہے شورٹ سپین پر آپ کو یہ فن لگر آپ دراؤ گا ٹھیک ہے سب سے اب ہم اس کے اوپر لونگ سپینگ یعنی لونگ بار رکھیں گے مرپس پر یہ اپکا رہی ہے اب میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ ایٹساڈو سنٹر مرپس کی طرح آئیں گے ٹاپ کی مش کی اور سنٹر جو امار پس ایکسٹر بار آ رہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ پر اس پر ایریا پر ہم نے ایٹساڈو سنٹر جو ایٹس ایم ایم کی بار کا وہ مش باندھی ہے ٹھیک ہے ایک طرف سے بیٹھ انچ ہے دسی طرف سے بیٹھ انچ کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سنڈل 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 ہے اور اب بات کرتے ہیں ایکسٹر بار کی جو ہمارے پاس فور سنڈل سنڈل پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی لفٹ آ رہے ہیں وہ ابھی اس کے طرف لے کے جار رہے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سنڈل 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 ہے اس کے بیچ میں ایک ایک بار ہم رکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس فور سنڈل سنڈل ہمارے پاس بن جائے گا ٹھیک ہے باقی ایک ٹائم میں آپ کو پہلے بتا چھپا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارا چینل ویڈیو لائک کر ہمارا چینل سبسکرائب کر رہا بے سبسکرائب کر رہا بے سبسکرائب شیئر کر ٹھیک